آج پانچ محرم الحرام ہے اور ابھی وہ دن قیامت خیز آنے والے دن ہیں جن دنوں کی بشارت حضور علیہ السلام نے دی تھی دو محرم الحرام کو میدان کارزار کربلا میں قافلہ حسینی پہنچ چکا ہے ایک ہزار سواروں کا دستہ ہرکی قیادت میں جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا ہوا ہے چند نفوس قدسیہ پہ مشتمل یہ لوگ جن کی تعداد پہلے تو بہتر مشہور تھی اب چونکہ تحقیق اور ریسرچ پرانی کتابیں نیٹ پہ آ گئی ہیں آپ سو ڈیڑھ سو کے قریب ملا جلا کے یہ تعداد بنتی ہے اور اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ آٹھ جلیل القدر صحابہ اکرام بھی شامل ہیں شہدائی کربلا میں تو یہ جو ہستیاں ہیں یہ ساری ان کے لیے سو بندے کے لیے سو سوا سو بندے کے لیے ایک ہزار سوار آیا ہوا تھا کیا یہ کافی نہیں تھا کہ پھر پیچھے سے فوج پر فوج آ رہی ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہ مقابلہ جن سے تھا یہ کوئی اور نہ تھے یہ بنو حاشم کے لوگ تھے افراد بنو حاشم اپنی شجاعت میں بے مثل ہوتے ہیں وہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اس لیے ابن زیاد فوج پہ فوج چار محرم جو کل گزری ہے باقاعدہ فوج آئی پھر اس کے بعد فوج آتی ہے دستیں بڑھتے چلے جاتے ہیں نو محرم الحرام کو جب وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عباس علمدار کو حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں عباس انہیں جا کر کہو کہ ایک دن آج کی شب ہم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے ایک شب کی اجازت دیں میں ایک جملے میں اپنی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عباس گئے تو ہیں اور یقینا یہ میری عقیدت کے الفاظ ہیں یقینا دل میں ہاتھ ملتے ہوئے گئے ہوں گے کہ یہی اجازت مجھے جنگ کی دے دیتے جو ان سے ایک رات عبادت کی مانگ رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ صبر کا مقام کمال ہے کہ ان کے لشکر میں ایک ایک شجاہ ایسا ہے جو پورے لشکر اشکیہ کے رخ پھیر دے لیکن امام حسین علیہ السلام آپ صبر کے اس عالی ترین درجے پر ہیں کہ ہم نے اپنی قربانیوں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا ہے اسلام کو اس وقت جنگ کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو ہماری خون کی ضرورت ہے کہ اسلام قیامت تک اپنا سفر مکمل کرے موسیقی